سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم آئی سی سی کرکٹ ورلک کپ 2019 میں قومی ٹیم کی ناکوس کا کردگی کے بعد کوچنگ اسٹاپ کی تبدیل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیس کرکٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے لیے بھی الگ الگ کپتان کی باتیں بھی گردش کر رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سمی فائنل میں رسائی کی ناکوس کا کردگی کے باعث رن ریڈ پر منحصر تھی تاہم نیوزیلین کرکٹ ٹیم نے بہتر رن ریڈ کی وجہ سے سمی فائنل میں پہنچ گئی اور پھر بارت کو شکست دے کر فائنل بھی کہلا میگا ایورڈ میں قومی ٹیم کا آغاز بھرا رہا اور اس تنریس کے ہاتھوں ملنے والی عبرتناک شکست نے رن ریڈ بہت گیرا دیا اس کے بعد ٹیم کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اس لئے اب پاکستان کے مایناس سابق کپتان جاوید میداد نے سرفراز احمد کی جگہ بابر آزم کو ونڈر ٹیم کا کپتان بنانے کا مشورہ دے دیا ہے جو ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے سب سے بہترین بلے باز تیرے جنہوں نے سٹھ سٹھ سے زائد کی عوست کے ساتھ چار سو چورپتہ رن بنائے جن میں نیوزیلین کے خلاف میچ وننگ سینچری بھی شامل تھی خیال رہے کہ اس سے پہلے ونڈر ٹیم کی کپتانی کے لیے عماند وصیم اور محمد عفیس کے نام بھی زیر گردش کر رہے ہیں تاہم جاوید میداد کا خیال ہے کہ کپتانی کسی ایسی کلاری کو ملنے چاہیے جسے یہ ذمہ داری پہلے نہ ملی ہو بابر آزم اس وقت پاکستان کے سب سے بہترین بلے باز ہے اور لمبے عرصے تک پاکستان کی نمائندگی کرتے بھی نظر آتے ہیں جاوید میداد نے کہا ہے کہ پاکستان کرکر بول کو پاکستان کرکر کی بہترین کے لیے اپنی ترجیحات بدلنا ہوگی اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے بڑھنا ہے یا مزید زوال پذیر ہونا ہے وڈکب کے بعد اب ہمیں ایک نئے شہرے کے ساتھ نئے آغاز لینا ہے اس لئے بابر آزم ونڈر دین کی کپتانی کے لیے بہترین انتقاب ہو سکتے ہیں خیال رہے کہ اس سے پہلے موجودہ کپتان سر فراد احمد کے چکے ہیں کہ وہ خود کپتانی نہیں چوڑیں گے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں کپتان پاکستان کرکر بول نے بنایا تھا اور وہ ہی انہیں اٹھا سکتا ہے البتہ وہ خود کپتانی نہیں چوڑیں گے تو دوستیتی جعوید میداز سر فراد احمد اور بابر آزم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کردہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی ارائی کے ظہار کمٹس بوکس میں ضرور دیں